گازہ کے جن علاقوں میں اسرائیلی فوج نے ہماس کے لڑاکوں کا صفایہ کیا تھا اب ایک بار پھر سے ان علاقوں میں ہماس کی مجبوط پکڑ بنتی جا رہی ہے جیسے جیسے اسرائیلی سینہ گازہ کی الگ الگ جگہوں کو ہماس سے مکت کرا کے آگے بڑھتی ہے ویسے ہی ان علاقوں میں دوبارہ ہماس کا قبضہ ہو جاتا ہے اور یہ لڑاکے اسرائیلی سینہ پر بے حد ہی چالاکی سے گوریلا سٹائل میں حملہ کر رہے ہیں جس سے آئیڈی ایف کو بھاری جانمال کا نقصان ہو رہا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گازہ کے رفاکی جو ابھی بھی ہماس کا ایک ابھید قلعہ بنا ہوا ہے اور نیٹزریم کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے یہاں پر ہماس کے لڑاکوں نے آئیڈی ایف پر تابر توڑ حملے کیے ہیں جن میں اسرائیلی سینہ کے تین جوان گھائل ہوئے ہیں اس کو لے کر ہماس کی سینہ شاکھا الکاسم بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے تلال ہوا میں گھسنے کی کوشش کر رہے اسرائیلی سینہ کو پر بھاری بمباری کی ہے اس کے علاوہ نیٹزریم ایکسس میں آئیڈی ایف کے کمانڈ سینٹر پر شورٹ رینج مسائل ایداغی ہیں وہیں دکشن پسچمی گازہ میں اسرائیلی سینہ دوبارہ گھسنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی کڑی میں پسچمی رافہ میں الکاسم بریگیڈ کی آئیڈی ایف کے ساتھ سیدھی بھلانتوی ہے جس دوران الکاسم نے آئیڈی ایف کے اوپر کئی راؤن گولہ بارود برسایا ہے الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے اسرائیلی سینہ کو مانیٹر کیا جو راحت سامگری کے ٹرکوں کے بھی ترچھپے ہوئے تھے اور جب یہ ٹرک علاقے میں گھسا تو اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا وہیں الکاسم بریگیڈ نے تو پوروی رافہ کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں الکاسم کے لڑاکے آئیڈی ایف کے اوپر راکٹ لانچر سے حملہ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں الکاسم کے لڑاکے پہلے تو ہریالی کے بیچ لانچر لگاتے ہیں اور پھر اس میں راکٹ بھر کر دنہ دن فائر کر دیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس حملے کے علاوہ الکاسم بریگیڈ نے راپا کے گیٹ کے پاس آئیڈی ایف کے اوپر کئی گولے داگنے کا دعویٰ کیا ہے الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے علابت زبر، علتوما اور علسی ٹاور جو دکشن یابنا کیمپ میں ہے وہاں پر آئیڈی ایف کے اوپر ساٹھ ایم ایم کے گولے داگے ہیں اس کے علاوہ نیٹزاری میکسس میں ابو اوریبن سائٹ پر آئیڈی ایف کے کمان سینٹر پر حملہ کیا گیا ہے یہاں پر الکاسم نے ابابل ویس فوٹک اور ہیوی کیلیبر موٹر گولوں سے آئیڈی ایف کے اوپر اٹیک کیا ہے الکاسم نے نیٹزاریم اٹیک کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں الکاسم کے لڑا کے کئی راؤنڈ راکٹ فائر کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ان میں سے کئی راکٹ رات کے اندھیرے میں فائر کیے جا رہے ہیں وہیں ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ نے انسار بریگیڈ اور اومر الکاسم فورس کے ساتھ مل کر ایک حملہ کیا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے دور سے گزر رہے آئیڈی ایف کے سین نیوہن پر ہماس کے لڑا کے لانچر سے راکٹ فائر کر رہے ہیں موسیقی